موسیقی آپ کا خاندان کیا واقعی آپ کی ترجیح ہے؟ آپ میں سے بہت سے لوگ دعویٰ تو ضرور یہ کرتے ہیں کہ ان کی فیملی ان کے لیے سب کچھ ہے لیکن حقیقت کیا ایسا ہی ہوتا ہے؟ دعویٰ تو زبان کا معاملہ ہے اصل کا پتہ تو عمل سے چلتا ہے اور جب عمل کی بات آتی ہے تو آپ مشاہدہ کریں گے کہ اکثر والدین کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اپنی فیملی کو عملی طور پر ترجیح کیسے دینی چاہیے اپنے خاندان کو ترجیح دینے اور اسے اس سب سے اہم سمجھنے کا مطلب ہے کہ آپ درزیل کام بھی کر رہے ہوں اول روزانہ کا مسکم ایک وقت کا کھانا ایک ساتھ کھائیں عموما پاکستانی گھروں میں رات کا کھانا ہوتا ہے تاہم یہ ضروری نہیں کوئی ایک وقت اپنی مصروفیت کے لحاظ سے متعین کر لیجئے اور پھر تمام گھر والے اس وقت ضرور گھر پر موجود ہوں اور ایک ساتھ کھانا کھائیں دوسرے مہینے میں کمسکم ایک بار گھر کے تمام افراد مل کر فیملی ڈے یا فیملی نائٹ منائیں اس میں تمام اہل خاندان کھانا احتمام سے کھائیں یا کسی جگہ گھومنے چلے جائیں یا پھر کوئی فلم ہی دیکھنے چلے جائیں تیسرے تین سے چار ماہ بعد کسی پرفیزہ مقام پر گھومنے جائیں کراچی والوں کے لیے تو ساحل سب سے پرلطف جگہ ہے لیکن آپ اپنے علاقے کے مطابق جگہ کا انتخاب کر سکتے ہیں یہ مقام گھر سے خاصے فاصلے پر ہونا چاہیے تاکہ فاصلہ طویل ہونے کی وجہ سے آپس میں گھلنے ملنے اور باتچیت کرنے کا خوب موقع ملے اس طرح خاندانی روابط یعنی فیملی بائنڈنگز مضبوط ہوتے ہیں چوتھے اپنے گھر کے لیے قواعد و زوابط تیہ کیجئے اگر آپ کے گھر میں جو جی میں آیا کر لیا اور جو جی میں نہیں آیا نہیں کیا والا مزاج پروان چڑھ رہا ہے تو یہ خطرناک ہے جی کوئی میار نہیں ہے آپ کے گھر میں عمل کرنے اور نہ کرنے کے لیے کچھ قائدے اور ذابطے تیہ ہونے چاہیے اس کے براہ راس اثرات آپ اپنے گھر کے ماحول میں دیکھیں گے پانچویں اپنے تمام بچوں کے ساتھ الگ الگ وقت گزاریں ہم اوپر جس فیملی ٹائم کا ذکر کر چکے ہیں وہ تمام گھر والوں کا اجتماعی وقت ہے لیکن اسی کے ساتھ آپ کے گھر میں جتنے افراد ہیں ان سب کے ساتھ فردن فردن وقت گزارنا اور ان سے ان کی دلچسپی کی بات کرنا بھی ضروری ہے ہاں اس انفرادی ملاقات میں میاں بیوی ایک دوسرے کو نہ بھول جائیں چھٹے اپنے شوہر یا اپنی بیوی کو مہینے میں ایک بار کہیں لے کر جائیے اس دوران آپ کے بچے آپ کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے بس میاں بیوی دونوں ہو اس کا اپنا لطف اور فائدہ ہے شادی کے عوائل میں تو اکثر جوڑے یہ کام کرتے ہیں لیکن دوسرے سال تیسرے سال جب بچے کی مصروفیات بڑھتی ہیں تو میاں بیوی ایک دوسرے سے صرف نظر کرتے جاتے ہیں پھر یہ توجہ میں کمی محبت میں کمی بھی کر دیتی ہے آپ کتنے ہی دعوے کریں عملی طور پر آپ کا شوہر یا آپ کی بیوی ترجی نہیں ہوتے ساتھ میں کچھ نیا سیکھئے ایک ساتھ کچھ نیا سیکھنے سے ایک دوسرے کو سمجھنے اور مدد کرنے کا جذبہ پروان چڑھتا ہے ساتھی گھر میں خود نموی یعنی خود کو بہتر سے بہتر بناتے رہنے کا مائنڈ سیٹ بھی تقویت پاتا ہے کچھ نیا ہو سکتا ہے چند آئیڈیاز دیتے چلیں کوئی نئی زبان سیکھنا شروع کر دیجئے کسی کتاب کا مشترکہ متعلق کیجئے اور پھر بحث کہ کس نے اس متعلق سے کیا سیکھا ایسے لا تعداد کام ہیں جو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ شروع کر کے سیکھنے کے عمل کو آگے بڑھا سکتے ہیں آخر بے حضب معمول یہ مشق ایک تو یہ کہ آپ اگلے تیز دن میں اپنی فیملی کے ساتھ کہیں جانے کا پروگرام بنائیے اور دوسرے یہ کہ آپ اگلے ایک مہینے میں اپنی فیملی کے ساتھ مل کر کیا نیا سیکھیں گے وہ کوئی لینگویج ہو سکتی ہے وہ کوئی سوفوئر ہو سکتا ہے یا وہ کوئی ایسی اور اسکل ہو سکتی ہے کہ جو آپ کو اور آپ کی فیملی کو آہندہ زندگی میں افاری طور پر مددگار ہو منافع بخشو آپ کی زندگی کے کسی بھی پیلو کے لحاظ سے بہت بہت شکریہ